اپنے بچوں کو فروخ کرنے کے لیے لائے ہیں سندھ میں ایک پولیس سپاہی وہ کھلے سڑک پر اپنے بچے کو بیشنے کے لیے چیخ رہا ہے لوگ خود کشیاں کر رہے ہیں اپنے بچوں کی بھوک ان سے دیکھی نہیں جا رہی اور نا اہل حکمران اقتدار کو طول دینے کے لیے ہر ناجائز حربے کو استعمال کرنے کے لیے تیار بیٹھیں جالی اکثریت کی بنیاد پر حکومت کرنا یہ بائیس کروڑ عوام کو اپنا غلام سمجھنا ہے اور ہم آج جو جدوجہد کر رہے ہیں وہ اس قسم کی حکمرانی سے آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں یہ بہت بڑا جہاد ہے جو اس وقت پاکستان میں ان اناثر کے خلاف لڑا جا رہا ہے اس حوالے سے کل یہاں کوئٹہ میں مہنگائی کے خلاف پی ڈی ایم کی قیادت میں ایک بڑا عوامی مظاہرہ ہوگا ایک بڑی ریلی نکالی جائے گی اور اپنے اس موقف کو اجاگر کیا جائے گا کہ اس وقت پوری قوم کو ایک ناجائز اور چوری کردہ ووٹ کی بنیاد پر حکمرانوں کے ساتھ مقابلہ ہے اور پی ڈی ایم اس حوالے سے وہ سیاسی قیادت ہے جس انتہائی نازک ماحول میں عوام کے شانہ بشانہ کھڑی ہے ہم نے قوم کو تنہائی کا احساس نہیں دلانا ہم نے اس کو یہ احساس دلانا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کے شانہ بشانہ ہیں ہم آپ کی آواز ہیں اور قوم کے لیے اور ملک کے آزادی کے لیے جنگ لڑنا یہ اپنے فریضہ بھی سمجھتے ہیں اور اسے اپنی سعادت بھی سمجھتے ہیں بیس نومبر کو پشاور میں اسی طرح کا ایک بڑا عوامی مظاہرہ ہوگا اور وہاں پر بھی صبح خیبر پشتنخواہ کے عوام اس پہ شریک ہوں گے پشاور کے عوام اس پہ شریک ہوں گے اور انشاءاللہ بہت ہی کامیاب مظاہرہ قرار دیا جائے گا ملک کے ساتھ ملک کے ساتھ ملک کے ساتھ بہت ہالے ملک کے ساتھ ہم آج قوم کو یہ بھی بتلا دینا چاہتے ہیں کہ ناجائز حکمران اور داندی کی پیداوار حکومت آئندہ الیکشن کے لیے ابھی سے اپنی جانی پارلیمنٹ کو ایسی قانون سازی کے لیے تیار کر رہی ہے کہ آئندہ بھی الیکشن میں بڑی آسانی کے ساتھ وہ داندی کر سکے لیکن حضب اختلاف سینہ سے پر ہو کر اس کا مقابلہ کر رہی ہے اسمبلی کے اندر حضب اختلاف ان کو قانون سازی میں شکست بھی دے چکی ہے اور مشترکہ اجلاس میں انہیں اکثریت حاصل کرنے کی جب امید نہ رہی تو این وقت پر اس کو ملتوی بھی کر دیا گیا آج جب دوبارہ اجلاس بلائے گیا ہے تو افواہیں گشت کر رہی ہیں اور یہ سب افواہی ہی نہیں بلکہ حقیقت کے قریب تر باتیں ہیں کہ چھوٹی جماعتیں جو ان کی اتحادی ہیں ان کو ریاستی ادارے دباؤں میں لا کر ان کی گردن مروڑ کر اور ان کے گردنوں پر بوٹ رکھ کر ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ نے اجلاس میں جانا ہے ہمارے پاس یہ رپورٹیں آ رہی ہیں ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں اور جب ادارے ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں ہم جانبدار ہیں اور پھر بہت بڑی لیول پر ہم سے یہ بات کی جاتی ہے تو ہم ان پر اعتماد بھی کر دیتے ہیں لیکن آج پھر ان کی غیر جانبداری مجروح ہو رہی ہے آخر ضرورت کیا ہے کہ سب کچھ انیس نومبر سے پہلے پہلے کرنا ہے نہ انیس نومبر کو اور نہ انیس نومبر کے بعد اس سارے معاملے کو مشکوک بناتا ہے کہ شاید سیاسی اداروں یا ان کی کسی شخصیت کے ساتھ کمیٹمنٹ کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے کہ پاکستان کی جمہوری اور پارلیمانی کردار پر ایک بدنماد داغت ہے اداروں کو خود سوچنا چاہیے کہ ہمیں غیر متنازع رہنا ہے ہمیں غیر جانبدار رہنا ہے اور ہم بھی ان کو غیر متنازع دیکھنا چاہتے ہیں ہم بھی ان کو غیر جانبدار دیکھنا چاہتے ہیں یہی ہماری خواہش ہے کہ پاکستان کی سیاست سے یہ دا ختم ہو جائے لیکن ہمارا ملک ہے اگر سیاست میں مداخلت ہوتی ہے اور وہ بھی ناجائز مداخلت تو پھر شکایت کرنا تو ہمارا حق ہے گلہ کرنا تو ہمارا حق ہے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پھر بھی آئینی اور قانونی راستہ اختیار کریں گے پی ڈی ایم نے پی ڈی ایم کے سیکری جنرل جناب شاہد حقان عباسی صاحب کو جزیمداری سونپی ہے اور فوری طور پر جناب کامران مرتضی صاحب اور اتاتارن صاحب کو رابطے میں لیں اور پورا ایک سپریم کورٹ لیول کا ایک قانونی پینل بنائیں اور ان قوانین کا جائزہ لیں تاکہ ہم ادارت سے رجوع کرسکے ہم قانون اور آئین کا راستہ لینا چاہتے ہیں ہم اگر عوام میں مظاہرے کر رہے ہیں ایک جمہوری ماحول میں عوام کو تسلی دینے کیلئے یہ ناگزیر عمر ہے اور اس طرح ہم بڑھ رہے ہیں تو اس حوالے سے یہ جو نئی صورتحال ہے اس پر ہم قوم کو ہر وقت اعتماد ملینا چاہتے ہیں پی ڈی ایم اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ ملک میں امن و امان ہونا چاہیے امن و امان اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے جب شہریوں کے انسانی حقوق کا تحفظ ہو صوبوں کے حقوق کا تحفظ ہو ان کے شہریوں کے حقوق کا تحفظ ہو ان کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو اور اس حوالے سے تمام جماعت سے اس بات پر متفق ہیں کہ اس وقت جو نوجوانوں کو گھروں سے اٹھایا جاتا ہے اس کو پھر لاپتہ کر دیا جاتا ہے اور سال ہا سال سے لاپتہ لوگوں کے لیے ان کے پیارے در بدر کے ٹھوکرے کھا رہے ہیں ان کے بوڑے ماں باپ ان کے آنسوں بھی اب آنکھوں میں نہیں رہے خوشک ہو گئے ہیں ان کے دلوں کے زحم اس کے لیے مرہم بھی ختم ہو گیا ہے لیکن شقی القلب قوتیں وہ اس انسانی حق سے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ریاست کی خدمت کر رہے ہیں اگر کوئی ایسی بات ہے عدالتیں موجود ہیں آئین موجود ہیں قانون موجود ہیں ان راستوں سے ہم کسی کو کسی مجرم کو کیفر کردار تک پہنچا سکتے ہیں اگر انصاف کا تقاضی یہی ہے تو پھر ایک جمہوری ماحول میں ایک جمہوری ملک میں ایسی واقعات اور کہ جس طرح ایک ڈکٹیٹر کے ملک میں ہوتے ہیں ایک آمیرانہ ممالک میں بادشاہتوں میں اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں ہمارے جیسے جمہوری ملک میں بھی وہی واقعات ہو رہے ہیں کیا فرق ہے دور سے ملکوں میں اور ہمارے ملک میں کون حاکم ہے یہاں کا نادیدہ قوت ملک کے حاکم ہے یا آئین اور قارون کے روشنی میں کام کرنے والی قوت ہیں وہ ملک کے مالک ہیں یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جس کے لیے پورے ملک کے طول عرض میں استراب پائے جا رہا ہے تشویش پائی جا رہی ہے اور ہم ایک مطمئن اور اس طرح سے پاک ایک سوسائٹی چاہتے ہیں ایک معاشرہ چاہتے ہیں جہاں ہر انسان اپنے حقوق کے حوالے سے مطمئن ہو اور اس پر انشاءاللہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں تاکہ اپنے نئے مستقبل کو ہم تراش سکیں وآخر دعوانا الحمدللہ مرحبا صاحب گلگت پلسطان کے چیف جیجرانہ شمیم کا جو بیانہ ہے وہ عدالت میں خود ایک سوالی انشاءال ہے کیا ابھی آپ توقع رکھتے ہیں کہ جب عدالت میں آپ جائیں گے تو انسان سے آپ کوئی انصاف ملے گا دیکھیں یہ چیزیں عدالت کی اوپر ایسے داغ ڈال رہے ہیں کہ جس سے ماضی کے تمام فیصلے مشکوق ہو جاتے ہیں لیکن تاہم ہم پھر بھی اصول کا رافتہ نہیں چھوڑتے ہم اب بھی سمجھتے ہیں کہ اس کی عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے آزاد اور خود مختار ایک ایسے ادارے بننے چاہیے کہ جو اس قسم کے بیانات کا تجزیہ کر سکے اس کے عوامل کو سمجھ سکے ایسی باتیں کیوں آ رہی ہیں یہ تیسرا چوتھا جج ہے جو اس قسم کی گفتگو کر رہا ہے آن ریکارڈ کر رہا ہے حلفیہ طور پر کر رہا ہے تو ظاہر ہے اس چندوں کو جانچنا چاہیے جس نے یہ بات کی ہے وہ زندہ ہے اس سے پہلے بھی جو جو نے باتیں کی ہیں وہ بھی زندہ ہیں تو پھر اس طریقے سے ہر چیز پر مٹی پاؤ مٹی پاؤ اسے تو کام نہیں چلے گا دیکھیں ہم انسانی حقوق کی بات ضرور کریں گے اور یہ پورے ملک میں ہیں تعلیمی اداروں سے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے دینی مدارس سے اٹھایا جاتا ہے کالجین یوریسٹر سے اٹھایا جاتا ہے اگر واقعی کوئی نوجوان اس قسم کے کسی عمل میں ملوث ہے کہ جو ریاست کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے ہمارے نظر میں وہ جرم ہے لیکن اس جرم سے نمٹنے کے لیے آئین و قادم کا راستہ اختیار کرنا چاہیے جبری طور پر یہ کیا معلوم کہ آپ نے کس کو سزا دیا اور کیسے سزا دیا ایک خفیہ ادارہ اور اس کے چند افراد وہی سمجھے کہ ہم مطمئن ہیں ہم نے جو کچھ کیا ہے یہ کافی نہیں قوم مطمئن ہونے چاہیے مولانا صاحب نومبر کے بعد آپ کتنے مہینوں تک حکومت کو چلتا ہوا دیکھ رہے ہیں دیکھئے میں آپ کے سوال کو سمجھ رہا ہوں اور آپ بھی شاید یہی چاہتے ہیں کہ میں وہ بات کروں کہ حکومت چل نہیں رہی حکومت چلا ہی جا رہی ہے ہم چلانے والوں کو بھی جانتے ہیں اور چلنے والوں کو بھی جانتے ہیں پہج حکومت اور سہارے سے چلنے والی حکومت یہ حکومت نہیں کہلاتی حکومتیں چلنی چاہیے عوام کے سہارے سے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے جب ہمارے اداروں کے ذمہ داران اور سربراہان اس پرائیم منسٹر کو منتخب وزیر آدم کے نام سے پکارتے ہیں جب وہ ان کو اپنا باس کے نام سے پکارتے ہیں ہمیں دکھ ہوتا ہے ہمیں افسوس ہوتا ہے ہمارے پاس بہت کچھ ہے کہنے کو لیکن صرف ہم اجتناب کر رہے ہیں اس سے کہیں بہت زیادہ ملک میں معاملات خراب نہ ہوں ہم صورتحال کو بہتر بنانے کیلئے دن راز سوچتے ہیں اور صورتحال کو بگاڑتے بچانے کیلئے سوچتے رہتے ہیں میرے خانمیں ہمارے ان جذبات کا احترام کیا جائے مولانا صاحب قومی اسمبلی میں اور سینٹ میں یہ جو پہ کہہ سیاجی مرلہ چاہ رہا ہے اس کے بعد آپ پر کیا کوئی لائے عمل ہوگا قومی اسمبلی میں تو حالات پہ دیکھا جائے گا ابھی فی الحال ان کو کوئی اکثریت حاصل نہیں ہے ان کے اتحادی جو ہیں ان کو کل تک ووٹ دینے کے لئے تیار نہیں تھے اور کل ہی شام کو جب اجلاعات بولایا گیا تو اس نے ایک میسیج دیا کہ شاید لیکن اس کے دوران ہمارے پاس رپورٹ ہی آئی ہیں باقیدہ کہ کن کن لوگوں کو سیف ہاؤس میں لے جائے گیا کن کن لوگوں کو ٹیلی فونیں کی گئی ہیں اور پھر اپوزیشن کے ممبران کو جو ٹیلی فونیں کی گئی ہیں کہ آپ نے نہیں آنا وہ بھی ہمارے رپورٹ میں ہے تو بھی اس کا معنی یہ ہے کہ ایک جبری اکثریت ہے ایک زبردستی والی اکثریت اور وہ بھی چار پانچ ووٹوں کے اکثریت تو اس طریقے سے کھیشتان کے اور زبردستی اور گردن مروڑ کر اور ہاتھ مروڑ کر ووٹ حاصل کرنا اس سے اگر کوئی قانون بنتا ہے وہ کوئی قانون کی حیثیت نہیں رکھے گا کوئی احترام نہیں ہوگا اس کا معنی ہے کہ ملک جبر کے طرح چل رہا ہے حضرت ان کے ہوتے ہوئے نہ آپ کسی بجلی کی توقع رکھیں نہ گیس کی توقع رکھیں نہ پیٹرول کی توقع رکھیں نہ چینی کی توقع رکھیں نہ گھی کی توقع رکھیں یہاں تو ہر روز آپ سوچتے رہیں گے کہ کل کتنی کمی آئی گی کل نرخ کتنے بڑھیں گے کل روپے کی قیمت کیا ہوگی ڈالر کے مقابلے میں اب تقریبا میں تو سمجھتا ہوں ایک سو پچھتر سے تو اوپر سے لگیا ہے معاملہ اور ایک سو سی کے قریب جا رہا ہے تو اہم آدمی بچھارہ بازار میں آپ کے پیسے کی قیمت ہی نہیں رہی ہے کہتے ہیں جی باہر سے جو پیسہ آتا ہے وہ اس ڈالر کی قیمت بڑھ جاتی ہے اس گھر کو در پیسہ زیادہ ملتا ہے تو اس کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہی پیسہ جب بازار میں جاتا ہے تو وہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کو اس پیسے سے کچھ فیدہ نہیں حاضر ہوتا جی تو یہ تو ایک نمائشی قسم کی ایسے دل بھی خوش کرنے والی بات ہے کہ جہاں میرے گھر والے میرے پیارے کل ایک سو پانچ روپے اصول کرتے تھے تو آج ایک سو ستر روپے اور پشتر روپے اور ایک سو سی اصول کریں گے تو اصول تو کریں گے لیکن بازار میں جو ہمیں کل ایک سو پانچ میں ملتا تھا وہ آج ہمیں ایک سو سی میں نہیں مل رہا ہے وہ چیز تھی مہنہ صاحب یہاں تک چلی گئی مہنہ صاحب آپ کی گروبتیں فیپس پارڈی سے بڑھ رہی ہیں کیا فیپس پارڈی واپس پیریم میں آ جائے گی دیکھئے اس کو اب ہم ابھی تک کوئی سنجیدہ عمل نہیں سمجھ رہے ہیں اگر بلاول صاحب میرے پاس آئے ہیں تو ہم نے تو کبھی کسی کو اپنے گھر میں آنے سے نہیں روکا ہے آئے ہیں آدھا گھنڈا گزار کے گئے ہیں اگر انہیں خیر سگاری کے مظاہرہ کیا ہے لیکن پی ڈی ایم کے ساتھ ان کا مستقبل کیا ہے یا کہنے ہیں اس پر تو بات ہی نہیں ہوئی مہنہ صاحب آپ نے اسٹیبلیشمنٹ سے شکوا کیا لیکن خبریں یہ بھی ہیں حکوم رو رہی ہے ہم رو رہے ہیں اسی بدھائلی کی وجہ سے ایک آدمی کر رہا ہے چرپائی پر ہے وہ کہتے ہیں میرا علاج کرو اور اگر وہ چیخ رہا ہے تو آپ کہتے ہیں جی آپ اپنی علاج کو اور مشکل بنا رہے ہیں بیوقوفی اور حماقت والی حکومت ہے ان کے ہاں جہالت حماقت اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے نہ کوئی ویزن ہے نہ کوئی سوچ ہے نہ کوئی فلسفہ ہے بس آگے اور حکومت میں بیٹھ گئے اور وہ لوگ اور آپ ہی میں سے آپ کے میڈیا میں سے وہ لوگ جنہوں نے ان کے لئے کمپین چلائی تھی آج وہ اپنے سر پیٹھ رہے ہیں اور اپنے اوپر لامتیں بیج رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا تھا ہم نے کیا امیدیں وابستہ کی تھی بھئی ایک پڑھا لکھا آدمی کیوں ایسے جاہلوں سے امیدیں وابستہ کرتا ہے ہم بھی تو پاکستان کی شہری ہیں ہم بھی تو اسی ملک پہ رہتے ہیں ہمارے پاس بھی جو وسائل ہیں تو اسی ملک کے وسائل ہیں ہم بھی تو اسی بازار سے جا کر خریدتے ہیں اور اسی ملک پہ زندگی گزار رہے ہیں تو ہم نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ آپ بہت بڑی غلطی کریں گے بہت پہلے کہا تھا تو تھوڑا سا ان مسکینوں غریبوں کی بات کو بھی سمجھ لیا کرے کہ غریب اللہ کے عذاب پر کلمہ بھی پڑھ لیا کرو ہمارے راب تم کمانا یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا آ رہے ہیں اس کے لئے کوئی اشیو نہیں ہے ملک پہ اندر انہی کے آنے کا اشیو ہے وہ فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے جب وہ تشریف لائے لائے لیکن آج کل دنیا جو ہے وہ بستہ ہے ہم نے کلوی زوم پر میٹنگ کی کی ہے ہم ایسے آپ اس میں بیٹھے رہے جیسے ہم آپ ایک دوسری کو ہمیں ساتھ میں سن رہے ہیں بڑھ کے نہ مارا کریں ہمیں بڑھ کے معلوم ہے کہ ان بڑکوں کے لوگ ہیں اگر اپوزیشن نے فیصلہ کیا کہ تمہیں اٹھا کر بار پھینک دے پھر کیا کروگے بلوچستان کے مخصوص صورتحال کے پیش نظر زہر جب میں اپوزیشن میں بیٹھا ہوں جب زہری صاحب کی حکومتی تو ہم اپوزیشن میں بیٹھے تھے اور اپوزیشن حکومت ساری آ کر اپوزیشن میں بیٹھ جائے تو پھر میں نے کیا کر رہا ہے مجھے بتاؤ اس وقت پر جب ساری حکومت اپوزیشن میں آ جائے اور میں پہلی تھے اپوزیشن میں ہوں اور میں اس پہ بھی لیڈے اپوزیشن تھا اور میں آج بھی لیڈے اپوزیشن ہوں اور میرے دامن میں آ کر گر جائیں سارے تو پھر ہم نے تو اسی کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے ہیں وہ نہ آتے تو ہم نے کوئی درخواست نہیں کی دی ان سے دیکھیں ہم نے چونکہ حکومت میں نہ آنے کا فیصلہ کیا تھا ہم نے اپوزیشن میں برقرار رہنے کا فیصلہ کیا تھا ہم نے باوجود اس ساری صورتحار کی تبدیلی کے ان کی حکومت پہ شامل نہ ہونے کا فیصلہ کیا تھا وہ حصول پر ہم قائم رہے ہیں جی ہم اسے حصول سے نہیں ہٹتے پنجاب کی حکومت گرانے میں بتا جا رہا ہے کہ میاں شہبان شریف صاحب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ عثمان دوزدار آئے ہیں تو اس میں کارتا کہتا ہے کیا کبھی آپ رکولے سے جاج کیا ہے پنجاب کی حکومت گرانے سے پہلے یہ سوچے کہ متبادل کیا ہے تو اگر متبادل اس سے بھی زیادہ خراب ہو پھر کیا کریں گے تو اس لیے ساری چیزیں کو سیاستدانوں پھر ذرا چھوڑ دیں ہم لوگ ٹھیک ٹھاپ فیصلے کرتے ہیں سب کوئی بڑا حساب کتاب ٹھیک رکھتے ہیں ہم لوگ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ